چاننا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے لہٰذا پرتیقاتمت طور پر سمبولک روپ سے الگ الگ دیشوں میں کسی ایک بچے کو سات اربوہ بتایا جا رہا ہے لیکن اہم سوال یہ ہے کہ آخر یہ دھرتی کب تک بڑھتی آبادی کا بوجھ جھیلے گی سیکنڈ سے بھی تیزی سے گھوم رہی ہے آبادی کی گھڑی ہر پل بڑھ رہی ہے لوگوں کی گنتی دنیا میں ہر سیکنڈ پیدا ہو رہے ہیں پانچ بچے ایک منٹ پر دھرتی پر جنب لے رہے ہیں سو سے بھی زیادہ بچے سدیوں پہلے آدم اور ہوا نے بویا تھا تھرتی پر آبادی کا بیج دو انسانوں سے ہوئی تھی تھرتی پر انسانوں کی شروعات اس کے بعد نہیں رکا آبادی بڑھنے کا سلسلہ یہ گنتی پہنچ چکی ہے سات سو کروڑ کے پار دیکھئے سات ارب کا سنسار خوشی یا خطرہ لکھنوں کے مال علاقے کا یہ سامودائک سواسکیندر سوموار کو دنیا کے سات اربیں بچے کو جن دینے کا گواہ بنا صبح سات بچ کر بیس منٹ پر جیسے ہی اس بچے نے کلکاری بھری جہاں خشیاں منائی جانے لگی مال علاقے کے دنور گاؤں کے رہنے والے عجے خمار اور وینیتا کی بیٹی کو بھارت میں سات ارب ماں بچہ مانا جا رہا ہے سوین سیوی سنسٹھا پلان انڈیا اور بادسلے نے یہ دعوا کیا ہے سب کی سہمتی سے بچے کا نام نرگس رکھا گیا دنیا کی کئی حصوں میں رویدار آدھی رات سے لے کر سوموار تک جن میں بچوں کو پرتیق کے طور پر دنیا کا سات ارب ماں بچہ مانا جا رہا ہے مانا جا رہا ہے کہ اکتیس اکتوبر کو دنیا بھر میں قریب تین لاکھ پچاس ہزار بچے جنم لیں گے ان میں سے قریب پچھتر ہزار بھارت میں ہی ہیں یعنی لگ بھگ سترہ دشملہ پانچ وزدی بھارت کے لیے خوشی کے بات یہ ہے کہ یہاں سات ارب میں بچے کا کھتاب ایک لڑکی کے نام کیا گیا حالانکہ کون سا بچہ سات ارب ماں ہوگا اس کو لے کر جم کر بھی بات بھی شروع ہو گیا ہے دراصل یہ فیصلہ کرنا لگ بھگ ناممکن ہے کیونکہ ہر سیکنڈ دنیا بھر میں کئی بچے پیدا ہو جاتے ہیں لہٰذا پرتیق آتما طور پر یہ چناؤ کیا گیا اور اس کے لیے ایک بچی کو چننے کی بھی خاص وجہ ہے سانکرسک روپ سے ہم نے اسے سات ارب ماں بچہ مانا ہے اور وہ بچہ وینیتا اور اجے کے پریوار میں جنم لے چکی ہے یہ بچی اور اسی لیے اس طرح جیسا ماہول ہے کیونکہ اس پورے افسر کو ہم لڑکیوں کے جنم کو ایک افسر کے روپ میں منائے جانے کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے لیے تو یہی بچہ ہے جو سات ارب میں بیلین تھے یہ بچہ ایک ایمبیسیڈر بنے گا اس موقع پر سنساؤں نے جہاں ایک بچی کے جن پر خوشیاں منائی وہیں یہ سندیشہ بھی دیا کہ لوگ کنیا بھون کی ہتیا جیسے جگن افرادوں سے باہر نکلے اور بچیوں کو اپنا گورو مان کر انہیں اپنانے کی مان سکتہ پر زور دیں وشو کہ یہ سات ارب میں نرگیس اس زمین پر کھلی ہے جہاں آج بھی بیٹا اور بیٹی کے بیش سوچ کا خاصہ فاصلہ ہے اس نرگیس کے باہر نے یہ دعا کی جانے کیا ہے کہ ہمارا سماج اس فاصلے کو تیز قدموں سے مٹا سکے سنکٹ راش نے اعلان کر دیا ہے کہ دنیا کی آبادی سات ارب ہو گئی ہے ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دنیا کی جن سنکھیا اکیس سو تک دس ارب تک پہنچ سکتی ہے اس دوران جنم در میں انوان سے الگ ذرا بھی اضافہ ہوا تو یہ آبادی پندرہ ارب تک پہنچ سکتی ہے سن ایک ہزار میں دنیا کی آبادی قریب چالیس کروڑ تھی سال اٹھارہ سو میں آبادی ایک ارب ہوئی پچھلے چالیس سالوں میں دنیا کی آبادی پین سو پچاس کروڑ سے مل کر اب سات سو کروڑ تک پہنچ چکی ہے دنیا میں ہر سیکنڈ پانچ بچوں کا جنم ہوتا ہے جبکہ دو لوگوں کی موت ہوتی ہے وہی اکتیس اکٹوبر کو سات اربیں بچے کی جنم لینے سے ٹھیک پہلے جاری ایک سو چھبیس پنوں کی The State of World Population 2011 ریپورٹ میں United Nation Population Fund نے چھتایا ہے کہ دنیا کی بڑھتی جن سنکھیا کی وجہ سے گریبی بڑھے گی سواز سے سیماؤں پر اثر پڑے گا پریابرہ پر بھی خاصا اثر ہوگا لہٰذا گریبی کو دور کرنا اور بڑھتے پردوشن پر قابو رکھنا اس بڑھتی آبادی کی سب سے بڑی چنوٹی ہوگی لکھنو سے ستیویر سنگھ کے ساتھ بیورن ریپورٹ آئی بین سیون تو مطلب یہ کہ خوشی کی بات بڑھتی آبادی بھارت کے لیے ایک بڑی چنوٹی ہے کیونکہ دنیا کے سترہ دشملہ پانچ پیزدی لوگ بھارت میں ہی رہتے ہیں فیلحال بھارت سرکار جن سنکھیا نے انترن کے لیے فیملی پلاننگ کا سہارا لے رہی ہے لیکن جانکاروں کا ماننا ہے کہ آنے والے دنوں کی مشکلیں الگ ہیں اب سرکار کو پرانے دھرے سے باہر نکل کر نئی رنیتی بنانی ہوگی سب سے بڑی چنوٹی ہے بزرگوں کی بڑھتی ہوئی جن سنکھیا کی دیکھ بات تاج محل کے علاوہ اگر بھارت کو دنیا بھر میں کسی چیز کے لیے جانا جاتا ہے تو وہ ہے بے حساب بڑھتی آبادی دنیا کی بڑھتی آبادی میں بھارت کی بڑی حصے داری ہے تو اس میں ایک دشملہ دو ایک ارب بھارتی ہوں گے جن سنکھیا کے معاملے میں بھارت اپنے نکٹم پرتی دوندھی چین کے برابر ہوتا جا رہا ہے یہی نہیں بھارت کے کچھ راجتوں بڑے بڑے دیشوں سے مقابلہ کر رہے ہیں اتر پردیش کی آبادی برزیل کے برابر ہوتی جا رہی ہے مہاراش و میکسیکو سے مقابلہ کر رہا ہے تو بیہار کی آبادی جرمنی کو ٹکر دے رہی ہے تو کیا بھارت کو اس کی چنتہ کرنی چاہیے آخر کیسے سنبھلے گی اتنی بڑی آبادی ہمارے پاس ایک اچھا ایک صدیتی ہے کہ اگلے بیس سال ہمارے پاس بہت بڑا ینگ پاپلیشن کی آبادی جو ہے وہ ہمارے لیے کافی یوسفل ہوگا لیکن اس کا یوسفلنس کے کب ہوگا جب ہم ان کو پرڈکٹیو بنائیں گے جب ہم ان پر انویسٹ کریں گے جنہوں ایڈکیشن کے لیکن دوہزار پچاس میں بھارت ایک الگ ہی چنوٹی سے جوج رہا ہوگا جہاں بھارت کی آبادی بڑھ رہی ہے وہاں ایک سچائی یہ بھی ہے کہ لوگ پہلے کے مقابلے کم بچے پیدا کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں پندرہ سے چوبیس سال کی عمر کے لوگوں کی تعداد گھٹ جائے گی بزرگوں کی تعداد بڑھے گی سنیوکتراشت سنگ کے مطابق سن دوہزار میں چھے دشملہ ساس فیصدی بزرگ دوسروں پر نربھر تھے جن سنگھیا 19 فیصدی ہوگی جبکہ دوہزار پچھتر میں بزرگوں کی تعداد 27 فیصدی ہوگی ان کو دیکھوال کرنے کے لیے بہت پیسے کی ضرورت ہے جیسا پینشن سکیم اور اپنا ہیلتھ کیر سب سے زیادہ اگر وہ سرکار پروائیڈ کرے تو وہ تو بہت ہی مشکل کا کام ہے بڑھتی جن سنگھیا کئی مسئیبتیں لے کر آئے گی آنے والے دن ان راجیوں پر بھی بھاری پڑیں گے جو ترقی کی راہ میں لگتار پچھڑتے جا رہے ہیں ان کا حال برا ہوگا ذرا اس انتر پر غور فرمائیے گوہ میں پرتیوکتی آئے 2949 ڈالر ہے تو بیہار میں صرف 385 ڈالر ہے دیش کی راجدھانی دلی میں غریبی محض 13 فیصدی ہے تو اڑیسا میں 64 فیصدی لوگ غریب ہیں کیرل میں 94 فیصدی لوگ پڑھے لکھے ہیں تو بیہار میں صرف 64 فیصدی لوگ ہی اکشر پہچاننا جانتے ہیں بغتی چنسنکھیا دیش کی الگ الگ علاقوں میں الگ الگ پریشانیاں پیدا کرے گی جیسے دیش کے کئی علاقوں میں بھرون ہتیا کی وجہ سے لڑکیوں کی لگتار گھٹی تعداد ایک الگ طرح کی سماجک سمسیا کھڑی کر رہا ہے دیش کے سامنے ان سے نپٹنے کی گمبھیر چنوٹی ہوگی بڑھتی بھی آبادی ایک چنتہ کی بات ضرور ہے لیکن اس سے بھی بڑی چنتہ کی بات یہ ہے کہ اس سے نپٹنے کے لیے یا فیل ہو چکی ہیں اس کی سمیقشہ کر اب آگے کی اور دیکھا جائے احتشام خان دلی آئی بین سیون